صحابہ کی عظمت کے نعرہ لائے او دوبے صحابہ کے سینے جلاؤ اہلِ سنت کا ان کے ساتھ اختلاف کیا ہے لڑائی کیا ہے یہ دشمن کیوں ہے اہلِ سنت کے یہ نکتہ ذہن میں بیٹھ گیا تو اگلا مسئلہ سمجھنا تھوڑا آسان ہو جائے گا ہم علی کو اللہ کا ولی مانتے ہیں محمدِ کریم کا پیارہ مانتے ہیں فاطمہ کا شوہر مانتے ہیں حسنین کا بابا مانتے ہیں شہرِ خدا مانتے ہیں مشکل کشاہ نہیں مانتے حاج اقربہ نہیں مانتے بگڑی بنانے والا نہیں مانتے ہم مانتے ہیں علی وہ علی ہے جس کو پیارے حبیب نے کہا تھا علی فاطمہ حسن حسین جنت میں جہاں میں ہوں گا اللہ تمہیں بھی میرا پڑوسی بنائے گا یہی اقیدہ دربابہ رافضیت نے بارہ اماموں کے لئے کھولا کہ ان پہ وحی کا نزول ہوتا ہے قرآن کا نزول ہوتا ہے فرشتوں کا نزول ہوتا ہے صحابہ سے محبت اس لئے کرتے ہیں یہ محمد کے صحابہ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اہلِ بیعت سے پیار اس لئے کرتے ہیں یہ محمد کے گھر والے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم دونوں سے محبتوں کی وجہ یہ ہے کہ دونوں کا رشتہ محمد الرسول اللہ سے ہے صلی اللہ علیہ وسلم ارے وہ کوئی شرک اور کفر کو مٹانے کے لیے ایران پہنچے وہ کوئی قیسر و قسرہ کے محلات کو اڑا اجار دیا وہ پوری دنیا کے اندر توحید اور ایمان کو پھیلا دیا تم ان کی طرف نسمت کرتے ہو کہ نعوذ باللہ نبی کی وفات کے بعد صرف تین بچے باقی سارے کافر ہو گئے حسن میں حقیقت یہ ہے تم اسی طرح محمد کے گستاق ہو جس طرح آل محمد کے گستاق ہو اس پیارے حبیب کے پیارے صحابہ پر یہ تحمتیں لگاتے ہو جس کی آنکھوں سے آنسو بسے تھے پیارے نبی اس کی گوت میں سو رہے تھے آنسو چہرے پہ گرے تھے آنکھا اٹھے تھے ابو دکر کیوں رو رہے ہو کہا اس سوراہ کے آگے کپڑا دینے کے لیے نہیں تھا میں نے اپنے پاؤں کی ایڈی سے اس سوراہ کو بند کر لیا کوئی جانور میرے پاؤں پہ کاٹ رہا ہے پیارے نبی میں نے اپنی ٹانگ کو حرکت اس لیے نہ دی کہیں آپ کی نیند خراب نہ ہو جائے کچھ لوگ تو ہیں جو کھل کے رافضیت کا پیغام پھیلاتے ہیں صحابہ کو گالی دیتے ہیں کچھ نیم رافضی بھی ہیں ایک آدھا نیم رافضی بھی آپ کو بتا دوں نا تاکہ تھوڑا سے احتیاط میں رہا کریں ہر کسی کو یوٹیوب پہ دیکھے سننا نہ شروع کر دیا کریں کہ یہ بہت شیخ ہے یہ بخاری ہے مسلمات میں لے کے بیٹھتا ہے کئی تو رافضی ہیں اور جہاں رافضیت کا زور نہیں چلتا پھر رافضی نیم رافضیوں کو پیدا کرتے ہیں کہ تم جا کے اس حق جھال والے مردود کی طرح نیم رافضی پیدا ہوتے ہیں اور اس کے مرنے کے بعد آج موجودہ دور میں جہلم کا انجینئر مرزا محمد علی نیم رافضی ہے دشمن ہے صحابہ کا بھوکتا ہے صحابہ کے خلاف آؤ آؤ میں دلیل دینے کا عادی ہوں بغیر دلیل کے بات نہیں کیا کرتا یہ انجینئر مرزا محمد علی مجرم صحابہ کو گالییں دیتے ہوئے ایک روایت بیان کرتا ہے سنیے کہ سیدنا عمر مرزا جہلمی کے جملے سنیے سیدنا عمر کسی صحابی کا جنازہ نہیں پڑتے تھے جب تک حزیفہ بن یمان کو دیکھ نہ لے اگر حزیفہ بن یمان جنازہ پڑھتے تو سیدنا عمر جنازہ پڑھ لیتے وگرنہ کسی صحابی کا سیدنا عمر جنازہ نہ پڑھتے کہ کہیں یہ منافقین میں سے شامل نہ ہو اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ یہ نیم رافضی ہے جو صحبہ کو گالییں دے رہا ہے آؤ اس روایت کی حقیقت میں سناتا ہوں یہ قول سیدنا قطادہ سے ہے سیدنا قطادہ نے اس قول کی سند بیان نہیں کی یہ اس مرزا جہلمی دشمن صحابہ نیم رافضی پہ قرض باقی ہے کہ اس کی سند ہمیں دو پھر ہم تم سے کلام کریں گے چلو چھوڑو سند کی ایک بات دوسری بات وہ روایت کے الفاظ کیا ہے سنیے اَنَّا عُمَرَ بْنَ خَطَاب كَانَ إِذَا مَاتَ رَاجُلٌ يَرَا أَنَّهُ مِنْهُم یہ جملہ یاد رکھنا يَرَا أَنَّهُ مِنْهُم نَظَرَ إِلَا حُذَيْفَةَ فَإِن صَلَّ عَلَيْهُ وَإِلَّا تَعْرَ كَهُ عُمَرَ رضی اللہ وَنْغَرْضَ جب کوئی آدمی مرتا يَرَا أَنَّهُ مِنْهُم یہ وہ جگہ ہے جہاں پر آکے اس مجرم میں ڈنڈی ماری ہے یہاں قصہ ہے ان بارہ منافقین کا جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ حملہ کیا تھا چھے تو ایک بیماری میں حلاق ہو گئے تھے اور اس میں سے کچھ باقی تھے جب کوئی ایسا آدمی مرتا جس پہ سیدنا عمر کو شک ہوتا يَرَا أَنَّهُ مِنْهُم ان کو شک ہوتا کہ یہ ان منافقوں میں سے ہیں جنہوں نے بارہ نے ملکے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ حملہ کیا تھا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان بارہ کے نام سیدنا حضیفہ کو بتا دیئے تھے جب عمر کو شک ہوتا رضی اللہ عنہ تو حضیفہ کی طرف دیکھتے اگر حضیفہ جنادہ پڑھ لیتے تو معنی یہ ہوتا کہ یہ منافقوں میں سے نہیں ہیں سیدنا عمر بھی پڑھ لیتے اور اگر حضیفہ اس کا جنادہ نہ پڑھتے اس مشکوق آدمی کا جنادہ اس مشکوق آدمی کا جنادہ اگر حضیفہ نہ پڑھتے تو عمر بھی نہ پڑھتے یہاں عام مشکوق لوگوں کا حال بھی آن ہو رہا اور مرزا جہلمی مجرم کہتا ہے کہ کسی صحابی کا جنادہ عمر نہیں پڑھتے تھے کسی صحابی کا جنادہ عمر نہیں پڑھتے تھے جب تک حضیفہ رشامل یہاں عموم کر کے تمام صحابہ پہ تعان کرتا ہے یا مجرم اللہ اس کے شر کو اسی کی طرف لوٹائے اور اہلِ توحید کو اس کے شر سے محفوظ رکھے یہاں پہلے تو اس نے ترجمہ ہی غلط کیا یہاں ذکر ہے مشکوق لوگوں کا اور وہ اس کی نسبت کر رہا ہے تمام صحابہ کی طرف اور دوسرا یہ سند یہ روایت بے سند ہے اس کی سند قرض ہے اس کے اوپر ہر دور میں ہر حال میں حق بات کریں گے ہم عظمت صحاب کی ہی بات کریں گے باطل ہو کسی روپ میں باطل ہو کسی روپ میں ہم مات کریں گے کہو انشاءاللہ باطل ہو کسی روپ میں ہم مات کریں گے ہم عظمت صحاب کی ہی بات کریں گے